اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر فروم الائٹ سکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لئے ایٹ ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں ہمارا آج کا سبق ہے اسلام کی دعوت سب سے پہلے اپنے سبق کے متعلق تھوڑی سی باتچیت کریں گے اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں گے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے نبی اور پیغمبر بھیجے سب نے ہمارے لئے بے شمار مثالیں قائم کی اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لئے بے شمار مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے واحد خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اسی طرح پھر اللہ کے حکم سے خاندان والوں اور عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے ان سب چیزوں کا صبر اور تحمل سے سامنا کیا اور پیچھے نہ ہٹے اسی طرح اسلام پھیلتا چلا گیا اور آج ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں پہلی وحی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے رہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ کفار مکہ صدیوں سے ایک ہی طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے ایک دم سے تبدیلی ان کے لیے ممکن نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر خفیہ چھپا ہوا دعوت اسلام کا آغاز اپنے گھر سے کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر صرف دس سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام حضرت زین رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فوراً ایمان لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے جو اپنی شرافت اور نیک نیت کی وجہ سے قریش میں مشہور تھے ان کی کوششوں سے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن افان حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن امام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن اوف اور حضرت ساتھ رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اور حضرت تلہا رضی اللہ عنہ شامل ہیں ابتدائی تین سالوں میں تبلیغ کا کام خفیہ اور بہت احتیاط سے جاری رہا بچوں اس پیرا گراف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جس میں حضرت ختیجہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور تین سالوں تک تبلیغ کا کام اچھے طریقے سے چلتا رہا دوسرا ٹاپک ہے خاندان والوں کو دعوت تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَاَنْزِرْ اَشِیرَاتَكَ الْأَقْرَبِينَا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اس حکم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو گھر پر کھانے کی دعوت دی تقریباً پنتالیس افراد شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی اس موقع پر خاندان کے کسی فرد نے اسلام قبول نہ کیا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت قریباً دس سال کے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اس نیک کامے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا خاندان کے دگر افراد نے ان کا مزاق اڑایا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خوش ہوئے انہوں نے گلے لگایا بچو اس پیرا گراف میں بتایا گیا ہے کہ تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھی دی جس پر خاندان والوں نے انکار کر دیا کوہِ صفحہ پر کوہِ صفحہ یعنی مکہ موظمہ کے نزدیک دو مقدس پہاڑیاں اس کے بعد عام لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم آیا مکہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ کی پہاڑی پر چڑے اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے تو لوگوں نے کہا ہاں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ سخت عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ اس پر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا باقی لوگ چلے گئے اور کفار مکہ نے اعلانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی بچوں اس پیرا گراف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہا اور باقی کفار مکہ کے لوگ لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت شروع کر دی اس کے بعد تیسرا ٹوپک ہے عام تبلیغ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی آئی کے ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیں اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور کھولے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی حج کی دنوں میں لوگ مکہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بوتوں کی پوجہ کرنے سے منع فرماتے اور ایک خدا کی طرف بلاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے مکہ کے کافر چونکہ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اسی لئے انہیں حضور وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اچھی نہ لگیں انہوں نے نہ صرف اسلام کی مخالفت شروع کر دی بلکہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر بھی ظلم و ستم کرتے اس کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا بچو اس پیلاغراف میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب عام تبلیغ شروع کر دیں جگہ اسلام کی تبلیغ کو عام کر دیا منڈیوں میلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی تاقید کی جس پر کافی لوگ مسلمان ہو گئے لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی وہ آپ کو تنگ کرتے جو اسلام قبول جنہوں نے کر لیا تھا ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پھیلتا چلا گیا بچو ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم اپنی مشک کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر گھڑھ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی درست ابتدائی پانچ سالوں میں تبلیغ کا کم خفیہ اور بہت احتیاط سے جاری رہا غلط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا درست حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے غلط سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا درست اس کے بعد سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خفیہ دعوت کا آغاز اپنے ڈیش سے کیا یہاں پر لکھنا ہے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ڈیش نے صرف دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا یہاں پر لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ڈیش نے اسلام قبول کیا یہاں پر لکھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارس نے ڈیش میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا یہاں پر لکھنا ہے غلاموں اسلاموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ڈیش افرات شریک ہوئے یہاں پر لکھنا ہے پنتالیس اس کے بعد سوال نمبر چار ہے کالم علیف کارب کالم بے سے کیجئے اسلام کی پہلی مسلمان خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کا شدید مخالف ابو لہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام حضرت زین رضی اللہ عنہ بن حارس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہونے والا صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن امام اس کے بعد سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون سے لوگ ایمان لائے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا جواب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے کون سے لوگ اسلام لائے جواب ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن افان حضرت زبیر بن امام حضرت عبد الرحمن حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت تلہا شامل ہیں سوال نمبر تین خفیہ تبلیغ کا کام کتنا عرصہ جاری رہا جواب تین سال جاری رہا سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو اپنے گھر پر کھانے پر بلایا اور اسلام کی دعوت دی سوال نمبر پانچ خاندان والوں میں سے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا کیا سوال نمبر چھے عام تک تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی پروان نہ کی میلوک اور منڈیوں میں اسلام کی دعوت کو عام کیا جو لوگ مکہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجہ کرنے سے منع فرماتے اور ایک خدا کی طرف بلاتے بچو اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہماری مشک بھی اب مشک کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اس کے سوالات جواب خالی جگہ غلط دروس سارا کچھ کاپی پر لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ خیر خیریہ سے جب سکول اپن ہوں گے تو میں آپ لوگوں کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سنوں گی بھی تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ